برداتا ہے خود یہ خدا محمد بلی ہے یہ دنیا برائے محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں علی مصوی پروگرام سوہ ہدایت میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج انیس ربی اول ہے انیس ہی دسمبر ہے اور پیر کا روز ہے بردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں پور امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد وعالی محمد علیہ السلام کے خیر و رافیت سے ہوں گے اور ناظرین آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے ہمارے پروگرام کی شروعات بردگار کی بارگاہ میں بہترین کلمات کے ساتھ کی جاتی ہے اور پھر ہم ذکر محمد وعالی محمد علیہ السلام کی طرف بڑھ جاتے ہیں تو چلیں گے پہلے ایک دعا کی طرف اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وآل محمد الحمد للہ الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولاتتخذ معینا حين برأن سماوات لم يشارک فی الالہیا ولم يظاهر فی الوحدانیا کلت الالسن عن غایت سفتي والعقول عن كنه معرفتي وطواضعت الجبابرة لهیبتي وعنت الوجوه لخشيته وانقاد كل عظيم لعظمتي فلك الحمد متواترا متسقا ومتوالیا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا اللہم اجعل اول يومي هذا صلاحا واوسطه فلاحا وآخره نجاحا واعوذ بك من يوم اوله فزاع واوسطه جزاع وآخره وجاع اللہم انی استغفرك لكل نذر نذرت وكل وعد وعدت وكل عهد عاهدت ثم لم افلك بي واسألك في مظالم عبادك عندي فأيما عبدي من عبيدي او امت من امائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها اياها في نفسي او في عرضي او في ماله او في اهله وولدي او غيبة اغتبته بها او تحامل عليه بميل او هوا او انفة او حمية او رياء او عصبية او غائباً كان او شاهداً وحياً كان او ميتاً فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردها اليه والتحللين فاسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة لمشيئتي ومسرعة إلى إرادتي ان تصلي على محمد وآل محمد وان ترضيه عني بما شئت وتاب لي من عندك رحمة انه لا تنقسك المغفرة ولا تضرك الموهبة يا ارحم الراحمين اللهم اولني في كل يوم اثنائين نعمتين منك اثنتين سعادة في اوله بطاعتك ونعمة في اخره بمغفرتك يا من هو الاله ولا يغفر الذنوب سوى برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآلہ الطاهرين آمد وآلہ الطاهرين آمد وآلہ الطاهرين حسرت دیدِ عرضِ نبی رہے گئی شاک نقلِ طمانہ غری رہے گئی دیکھ تو آئیمت دوگ جا دو یمن دیکھ تو آئیمت دوگ جا دو یمن حسرت بید یرد بھی رہ گئی تام تام کازمی صاحب بہت اچھے مرسیہ کو شاہد آئے ہیں آپ کو لیے آپ کی تشک رہے ہیں آجے 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 نہ رہے ساتھ امت مسلمہ جس کو مل کر منایا امت مسلمہ جس کو مل کر منایا ایک میلہ ہی کی خوش ہی رہ گئی اے میلہ ہی کی خوش ہی رہ گئی کی عیادت ضعیفہ کی سرور نے جب کی عیادت ضعیفہ کی سرور نے جب چشم غیرت کھلی کی خوش ہی رہ گئی کیوں نہ ان کو کھلے نسل آنے نبی کیوں نہ ان کو کھلے نسل آنے نبی جن کی تقدیر میں اب تری رہ گئے ہوں خدیجہ پلاکو درود و سلام ہوں خدیجہ پلاکو درود و سلام نبی 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 ہم خدیجہ پناک مرود و سلام جن سے نسلِ نبی رہے گئی مجھ کو رو دے پبلوا کے شہریں سنا مجھ کو رو دے پبلوا کے شہریں سنا مجھ کو رو دے پبلوا کے شہریں سنا تک مجھ کو رو دے پبلوا کے شہریں سنا چھوڑ کر چجل دیئے سب تو انداد کو قبر میں نہ دیا شائر اپنے شائر کو مولا نے تردیح دی اپنے شائر کو مولا نے تردیح دی نصر کی ذاکری بھی دیکھتی اپنے شائر کو مولا نے تردیح دی اپنے شائر کو مولا نے تردیح دی نصر کی ذاکری دیکھتی رہ گئی جیتے جی اپنے ہو جاہاں کا ظہور جیتے جی اپنے ہو جاہاں کا ظہور ایک جگی آرف ہوئے دنیر ہے سبحان اللہ کیا موجزادی خلافر صاحب نے ہاں پیش کیا ہے پروفیسر سبحان اللہ صاحب نے ہاں پیش کیا ہے کیا موجزادی کرام دھاکھ نے کہ جنگی خلاف پڑھا جائے تھا وہ بھی دات دے ہوئی تھے بھائی کیا ہے بھائی سبحان اللہ استاد تو میں استادی ہوتا ہے سبحان اللہ بہت ہی خضورت میں سے حسین ساکیوں کے ساتھ پروفیسر سبحان اللہ صاحب کو پرواندگار سے سلام کی امید بھی ہوتا ہے اس لیے کہ ان کا کلاب نظرین ابھی آپ کی خدمت میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا بارکت نام تلاوت پیش کی گئی اور اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں انکبد بھی پیش کی گئی اور ایک ناتح حصول مقبول بھی پیش کی گئی امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوں گی امید کرتی ہوں کہ آپ جاؤں گے جس طرقہ ہوں گے بفضل تعالیٰ بستقائے محمد والے محمد خیر و آفیہ سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بے شمار خوشیاں بے شمار آسانیاں پیدا کریں اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرسکیں دوسروں کی بھی مدد کرسکیں موسم کی بات کر لیتے ہیں موسم آج ناظرین منچسٹر میں سکھ ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور اس وقت گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں جو کہ تمام دن چھ ہوئے ہیں آج کا دن جو بہت گے ناظرین حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہم نے تھوڑا سا کوشش کی تھی ہم ایک حدیث دیکھتو وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں اور اس پر پھر ہم بات کر لیں تو اسی طرح سے ہم کچھ حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ضد سے فرحیث کرو کہ اس کا سبب جہالت اور اس کا نتیجہ شرمندگی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بدترین انسان وہ ہے جو خطہ کو معاف نہ کرے اور لاغذش سے چشم پوشی نہ کرے اور اس سے بھی زیادہ بدتر وہ ہے جس کے شر سے لوگ محفوظ نہ ہو اور اس کی طرف سے انہیں نیکی کی کوئی امید نہ ہو ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں گی غصہ نہ کرو اگر غصہ آ جائے تو لمحہ بھر کے لیے خالق کی قدرت کے بارے میں سوچو جب تمہاری تعریف کی جائے تم کہو اے خدا مجھے اس سے بہتر بنا دے جتنا یہ مجھے سمجھتے ہیں اور میرے بارے میں جو باتیں یہ نہیں جانتے انہیں تم معاف فرما دے اور جو کچھ یہ کہتے ہیں مجھے اس کا ذمہ دار نہ ٹھہرانا مصر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر خدا کسی بندے کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے تو اس کے نفس کو اس کے لیے وائز اور رہنما بنا دیتا ہے ایک اور حدیث ہے مومن صبح و شام اپنے کو خطاکار سمجھتے ہوئے پسر کرتا ہے بہادر ترین انسان وہ ہے جو نفس پر غلبہ پا لے مصر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اپنی نفسانی قاہشات کا مقابلہ کرو تاکہ اپنے مالک بن جاؤ نظرین ان تمام احادیث میں جو فوکس ہے جو جس بات پر جو خاص طور پر جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ اپنے نفس پر قابو پانا اب جب ہم اپنے نفس پر قابو پا لیتے ہیں تو نفسانی قاہشات جس میں ہمارا غصہ بھی شامل ہے جس میں ہمیں دوسروں سے بڑتری حاصل کرنے کا ایک غرور جو ہوتا ہے وہ بھی شامل ہوتا ہے جس میں ہماری زد بھی شامل ہوتی ہے جس میں ہماری جہالت بھی شامل ہوتی ہے اور جس میں ہماری ظاہر ہے کہ دنیا کی جو طلب ہے وہ بھی بڑتی چلی جاتی ہے ان تمام اگر احادیث میں آپ غور کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں جو نفسانی قاہشات ہیں جو ہمیں برائی کی طرف لے کر جاتی ہیں ان سے دور رہنے کے لیے متقی اور پرہیزگار ہو جانے کا حکم دیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام تر زندگی جو ہے وہ اپنی امت کو اپنے بندوں کو اپنے مسلمانوں کو جو ہے وہ اپنے پیکٹیکلی بھی ثابت کیا کہ اپنے نفس کو جو ہے وہ کنٹرول میں رکھ لیا جائے اپنے نفس پر جو ہے وہ پابندیاں لگا دی جائیں اپنے نفس پر کی جو ہے وہ لیمٹس جو ہے وہ مقرر کر دی جائیں تو انسان بہت ساری برائیوں سے بچ سکتا ہے اور جب انسان بہت ساری برائیوں سے بچ سکتا ہے تو اس کی زندگی میں الجھنے پریشانیاں اور غم کم آتے ہیں جب ایک سٹریٹ راستہ ہم متعین کر لیتے ہیں اپنے لیے اور پھر اس تیہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس راستے سے کہیں نہیں ہٹنا ہمیں ہمارا تجسس ہمیں ہمارا نفس جو ہے وہ مجبور کرتا ہے وہ ہمیں ابھارتا ہے کہ ہم جو ہیں اپنے دائیں اور بائیں والے راستوں پر بھی چل کر دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے وہ بہت یہ اٹریکٹیو راستے ہیں بہت ان میں جو ہے وہ لطف پایا جاتا ہے لیکن وہ صرف اور صرف جسے سر آپ کہتے ہیں کہ دور سے چمکتی ہوئی چیز کہہ سکتے ہیں لیکن جب آپ اس پر قدم رکھتے ہیں تو آپ کو وہ لمحہ بھر کے لیے تو اچھا لگتا ہے لمحہ بھر کے لیے تو وہ چکا جو روشنیاں ہیں ان سے آپ متاثر ہو جاتے ہیں ان سے آپ کا جسم جو ہے وہ بھی روشن ہو جاتا ہے لیکن یہ بہت ٹیمپریری ہوتی ہیں اصل نور وہ ہے جو آپ اپنے نفس کو قابو پانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی خوف سے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کے بعد اپنے اندر پائیں گے اور جو روح کا نور ہوتا ہے وہ یقیناً آپ کے جسم کو بھی منور کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو نیکی کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے یا اس کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو اس کے نفس کو ہی اس کے لیے وائز اور رہنما بنا دیتا ہے جب نفس رہنما بن جائے جب نفس ہی آپ کا جو ہے وہ استاد بن جائے تو پھر آپ کے راہ بھٹکنے کے بہت کم چانسز ہوتے ہیں اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو خطاکار سمجھتے ہیں جو لوگ اپنے آپ کو گناہگار سمجھ کر زندگی بسر کرتے ہیں یقیناً اللہ کے نزدیک وہ محبوب قرار دیے جاتے ہیں کیونکہ ان کو اپنے گناہوں کا احساس ہے گناہ کرنے سے بھی زیادہ بڑا گناہ یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد اس پر اترایا جائے یا اس کو گناہ سمجھا ہی نہ جائے یا پھر گناہ کو اس طرح بیان کیا جائے کہ دوسرے لوگوں کو بھی اس میں اٹریکشن محسوس ہو دوسرے لوگ بھی اس کی طرف جو ہے وہ مائل ہوتے چلے جائیں اور انسان جو ہے وہ اپنے گناہ کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی گناہ کا بھی ذمہ دار ٹھہرایا جائے اور یہ نفسانی قاہشات جو ہوتی ہیں ان کا مقابلہ کرنا کو کہ آسان نہیں ہوتا چونکہ ہم دنیا میں پیدا کیے گئے اور دنیا میں رنگ رنگ روشنیاں پائے جاتی ہیں بہت ساری خوبصورت چیزیں پائے جاتی ہیں ہمارے عردے ایک ایسی چیزیں بنا دی گئی ہیں جس کی طرف ہم انسان کے اندر تیننسی پائے جاتی ہے کہ ان کی طرف مائل ہوتا ہے ایسی چیزوں سے بچنے کے لیے ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کے لیے ہمیں اپنے نفس کے ساتھ جنگ کرنا پڑتی ہے اور جو لوگ اپنے نفس کے ساتھ جنگ میں جی جاتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہادر ترین شخص وہ ہے جو اپنے نفس پر قلبہ پالے اگر ہم اپنا محاسبہ شروع کرنا شروع کریں اور صبح اٹھ کر اور ہم سوچیں کہ آج ہمیں ان ان جگہوں پر ان ان راستوں پر جو ہے اپنے نفس پر قابو پانا ہے اپنا جو ہے جو آپ اپنا ایم بنا لیجئے آپ اپنے گوز بنا لیجئے کہ ہمیں جو ہے وہ آپ نے ان چیزوں پر آج ہر صورت میں آپ نے عمل کرنا ہے اپنے نفس کو چاہتے ہوئے بھی آپ نے خود کو اس سے روکنا ہے اور پھر یہ ایک پریکٹس ہے یہ آپ کی پریکٹس جب آپ مضبوط ہو جائے گی آپ کا نفس جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گا آپ کی قوت برداشت میں اضافہ ہو جائے گا آپ کی قوت ارادی میں اضافہ ہو جائے گا اور آپ محسوس کر سکیں گے کہ آپ کے لیے ایک ہفتے بعد دو ہفتے بعد دو مہینے بعد نفس پر قابو پانا اس قدر مشکل نہیں رہا جس قدر پہلے دن تھا اور اس طرح ہم اپنی نفسانی جو قاہشات ہیں ان پر مکمل طور پر قابو پانے میں کامیاب ہو سکیں گے ظاہر ہے ہم انسان ہیں گناہ کی طرف مائل ہوتے ہیں خطا کے پتلے ہیں لیکن یہ ہے کہ خطا کا احساس ہونے کے بعد ہم ضرور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے قابل بھی ہو جائیں گے ہم جن لوگوں کو ہم نقصان پہنچا چکے ہیں یا جن لوگوں کا ہم نادانستہ یا نادانستہ جن کے ساتھ ہم جن کو ہم تکلیف پہنچا چکے ہیں ہم ان سے بھی معافی مانگنے کی قابل ہو جائیں گے ادراک کرنا ضروری ہے اپنی غلطیوں کا اپنے لغزشوں کا اپنے گناہوں کا اور پھر اللہ تعالیٰ تو بہت غفور الرحیم ہے اللہ تعالیٰ جو ہے جب بندہ اس کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی طرف دس قدم بڑھاتا ہے اور بندے کو اپنی رحمت میں سمیٹ لیتا ہے تو ناظرین ہمیں کوشش کرنی چاہیے بلکہ ہمیں یہ تمام دن یہ کوشش کرنی چاہیے کچھ کوششوں میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں کچھ کوششوں میں ہم ناکام ہو جاتے ہیں لیکن اٹلیس کوشش تو ضرور کرنے چاہیے کہ ہم اپنے نفس پر قابو پا سکیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے نیتیں جانتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ ہم نے کسی چیز سے بچنے کیلئے کسی برائی سے بچنے کیلئے کسی غلط کام سے بچنے کیلئے ایک ارادہ باندھا ہے اور اس ارادے پر پورا اترنے کی کوشش کر رہے ہیں ناکامی اور کامیابی زندگی کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں ہمارے جو ہم نے اپنے نفس پر قابو بانے کے جو ایمز بنائے ہیں جو گولز بنائے ہیں ہو سکتا ہے اس میں بھی ہمیں شکست ہو لیکن ایک دفعہ ہوگی دو دفعہ ہوگی تین دفعہ ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ جس کا ساتھ دے رہا ہو اللہ تعالیٰ جس کو نیکی دینا چاہتا ہو اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہو تو پھر اس کے مشکل راستوں کو بھی آسان تر کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق اطاف فرمائے کہ ہم اپنے نفسوں پر قابو پاس سکیں اور ہم اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئمہ تاہرین کے مقرر کردہ راستوں پر چلنے کے اپنے آپ کو قابل بنا سکیں ناظرین جائیں گے ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اپنے پروگرام کو ہم لے کر آگے بڑھیں گے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ بڑھائے محمد